بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين وصل اللہ و لا محمد و آلہ التاہرین و لعنت اللہ علی آداء مجمعین الى قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی و هو اصدق القائلین ان اللہ لا يغیر ماء بقوم حتی يغیر ماء بانفسهم خداوند بارک و تعالیٰ کسی قوم کے بھی حالات کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے حالات کو نہیں بدلتے اس وقت تمام دنیا میں اور خصوصا پاکستان میں مذہب حق احل بیت علیہ وسلم کی خلاف الحمدللہ انہی ساتھوشوں کے دوران اور انہی مشکلات کے درمیان مذہب حق احل بیت سے بہت بڑی تعداد دنیا میں آشنا ہوئی اور پاکستان میں بھی آشنا ہو رہی ہے اور ان سب کاموں کے لیے جو ہم سب پر لازم ہے وہ یہ کہ کسی بھی لحظہ اپنے آپ کو انڈریسٹیمیٹ نہ کریں اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں جب کام خداوند بارک و تعالیٰ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اہل بیت علیہ وسلم کے لیے کرنا ہے تو جس وقت انسان یہ نیت کرے تو یہی نیت کافی ہے اس کے کام کی قدر و منزلت کے لیے لہٰذا ہم خداوند بارک و تعالیٰ پر توقل کریں اور جو شخص جتنا کام کر سکے اتنا کام کرے البتہ یہ جان لے کہ جس کے پاس جتنی زیادہ صلاحیت ہو چاہے عقلی عیدبار سے چاہے کسی اور ٹیکنیکل عیدبار سے چاہے بولنے یا لکھنے کے عیدبار سے اس کی ذمہ داری اتنی ہی زیادہ ہے خصوصاً اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت سارے اپنے حقوق کو بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے اور اپنے اوپر لگنے والی تحمتوں کا بھی انکار کیا جا سکتا ہے ان کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے اور دشمنان خدا رسول اور اہل بیت علیہ وسلم کے چہرے پر جو نقابیں پڑی ہوئی ہیں ان نقابوں کو بھی ہٹایا جا سکتا ہے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت پاکستان میں مشترکہ کیریکلم یا کورس کے عنوان سے ایک سلسلہ چل رہا تھا جس میں علماء اہل بیت علیہ وسلم نے بھی شرکت کی لیکن ان کی باتوں کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی اور جو کیریکلم تیار کیا گیا اس میں کوشش کی گئی کہ اہل بیت علیہ وسلم کے ذکر کو کم سے کم کیا جائے اور دنیا یہ جانتی ہے کہ بعد رسول اللہ جس طرح سے ذات مقدس رسول اللہ پر حملے ہوئے ان کے والدین کی ذات پر حملے ہوئے ان کے کفیل حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات پر حملے ہوئے اور بعد میں ہر عیدبار سے حملے ہوئے آل رسول پر جس میں سب سے پہلا حملہ خود حضرت فاطمہ پر ہوا ان کی جائدات پر ہوا ان کی ملکیت پر ہوا اور پھر باقی آل رسول کو ہمیشہ ظلم کا نشانہ بنایا گیا جس کا ایک بہت بڑا جلوہ نظر آتا ہے ایک سرہجری میں واقع کربلا کی صورت میں ہم اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے بن اومیہ کا دور ہو یا بن عباس کا دور ہو یا ان کے علاوہ بعض دیگر بادشاہوں کے دور ہو ان تمام ادوار میں الحمدللہ مقاومت کرتے رہے اور حق کو بیان کرتے رہے اور یہی وجہ ہے کہ آج بہت بڑی تعداد مذہب حق اہل بیت سے آشنا ہو رہی ہے ہماری قوم کے تمام افراد کی ذمہ داری ہے چاہے وہ کم عمر ہو چاہے وہ بڑی عمر کے ہو چاہے وہ خواتین ہو اور چاہے وہ حضرات ہو کہ اپنے امور سے ہمیشہ آگا رہیں اپنے اردگرد کے لوگوں کو بھی آگا کریں علمی طریقے سے دوستوں کو بھی آگا کریں اور دشمنوں کو بھی آگا کریں اس وقت جو سازش چل رہی ہے کریک علم کے ذریعے سے وہ آئندہ کی نسلوں کے لیے چل رہی ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بعض افراد کو ہمارے درمیان داخل کیا گیا ہے عقائد کو خراب کرنے کے لیے اور دشمنان اہل بیت کے فضائل بیان کرنے کے لیے مظلومیت اہل بیت کو چھپانے کے لیے اب اسی کی ایک کڑی ہے کہ جو اب نظر آ رہی ہے کہ آئندہ نسلوں کو گمراہ کرنے کے لیے فضائل اہل بیت چھپانے کے لیے ایک کورس تشکیل دیا جا رہا ہے اور یہاں ہماری ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو ہم جانے اور دوسروں تک پہنچائیں علماء کرام نے پریس کانفرنس بھی کی اور اس کے بعد آئمہ جمعہ نے بھی اس موضوع کو ڈسکس کیا لیکن علماء کا صرف ڈسکس کرنا کافی نہیں ہے قوم کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ ان موضوعات میں انٹرس لیں اور جتنی اللہ نے ان کو طاقت دی ہے جس اعدبار سے بھی اس طاقت کو بروے کار لائیں اور ہر فرد یہ جان لے کہ اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں اور یہ سوچ کے کام کریں کہ ان پر کام کرنا واجب ہے ان پر کام کرنا لازم ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کام کریں نتیجہ خداون تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے آپ جانتے ہیں کہ پہلے بھی یہ بحثیں اٹھائی گئی تھیں کہ اہلِ بیت کو رضی اللہ کہا جائے اور ہم نے اس کا شدت سے جواب دیا تھا اور اب کوشش کی جا رہی ہے کہ سب کے ساتھ ہی رضی اللہ لگایا جائے اور ساتھ میں اجمعین بھی لگایا جائے اور جیسا کہ ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ اس میں باہر سے بھی کام ہو رہا ہے اندر سے بھی کام ہو رہا ہے کوشش کی جا رہی ہے قاتل، مقتول، ظالم، مظلوم، فاضل اور مفضول ان سب کو ایک درجے پہ لائے جائے اور اصل کوشش اسی وجہ سے ہے کہ بعد میں اہلِ بیت کے فضائل کو بھی چھپایا جائے اور مجرموں کے مطائن کو اور ان کی خباستوں کو چھپایا جائے اور سب کو برابر کر دیا جائے آئندہ کا لاحے عمل علماء کرام، بزرگان پبلک کے سامنے پیش کریں گے لیکن جو ہم موضوع ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ہر میدان میں علمی عدبار سے اور عملی عدبار سے ٹیکنیکلی عدبار سے مالی عدبار سے جس میں جتنی طاقت ہے اس کو بروے کار لائے خصوصاً وہ لوگ جو پاکستان سے باہر ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر اس موضوع کو اٹھائیں جو لوگ یو این او میں یہ موضوع پہنچا سکتے ہیں وہ وہاں پر پہنچائیں کیونکہ قوموں کا استحصال اسی طریقے سے ہوتا ہے اور جب یک طرفہ اور ایک نظریاتی کیریکلم بنے گا اس کا نقصان تمام مذاہب اسلامی کو ہوگا اور اس بات کو ہم بار بار کہتے ہیں علیل اعلان کہ جتنی شدت پسندی بڑھے گی اور پاکستان میں جس طرح سے شدت پسندی بڑھ رہی ہے اس کا اگلا جو مرحلہ ہوگا وہ بے دینی ہوگا الہاد ہوگا کیوں کہ لوگ یہ دیکھیں گے کہ دین کے نام پر خون خرابہ ہو رہا ہے اور جس قسم کے اساتذہ اپوائنٹ کیے جا رہے ہیں خصوصا دیوبندی اساتذہ تو ان کے کلپ آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ بچوں کی تربیت وہ کس طرح سے کر رہے ہیں کس طرح سے بچوں کو اکسا رہے ہیں اب ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پاکستان میں جو دیگر عدیان کے رہنے والے ہیں ان کی جانوں کو خطرہ ہوگا جس طرح سے ہمارے سامنے ہے کہ کبھی آسیہ بیوی کو قتل کرنے کی بات ہوتی ہے کبھی ایک کمسن بچی پر قرآن جلانے کی تحمد لگا کہ اس کو قتل کرنے کی بات ہوتی ہے کبھی شہزاد مسیح اور ان کی بیوی شما مسیح کو جبکہ وہ چار مہینے کی حاملہ تھی اور چار ساڑھے چار سال کے بچے کے سامنے زندہ بھٹے میں ڈال دیا گیا کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ سیال کوٹ میں سری لنکا کے ایک مہمان کو قتل کر دیا گیا یہ ساری چیزیں نتیجہ ہیں اسی دقیہ نوسی اور شدت پسند فکر کا اور یہ تمام فکر ڈیویلپ کی جا رہی ہے مختلف افراد کے ذریعے سے کہ اب انہیں استاد کا مقام بھی دے دیا گیا ہے اور یہ جتنے بیکار قسم کے مولوی مولا تھے کبھی انہیں عربی پڑھانے کے نام پر تو کبھی دینیات پڑھانے کے نام پر اور اب قرآن پڑھانے کے نام پر اپائنٹ کیا جا رہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سارے کام اسکولز میں ہونے ہیں تو پھر یہ مساجد اور یہ مدرسے کس لیے ہیں لیکن اصل حقیقت کیا ہے کہ گورنمنٹ ہمیشہ ان مولاؤں سے سازباس کے لیے ان کو ایک ریلیف دیتی ہے اور انہی ریلیفوں میں سے ایک ریلیف یہ ہے کہ ان کے ہزاروں کی تعداد میں طالب علموں کو کہیں نہ کہیں کھپانا ہے کہیں نہ کہیں سے ان کو دینا ہے اور ان کو کھپانے کے لیے اور ان کو دینے کے لیے کبھی قرآن کے ٹیچر کے عنوان سے تو کبھی دینیات کے ٹیچر کے عنوان سے اور اب عربی زبان کے ٹیچر کے عنوان سے ان کو اپائنٹ کیا جا رہا ہے یہ ذمہ داری تمام پاکستانیوں کی ہے کہ پاکستان سے شدت پسندی کو ختم کریں جتنے بھی عدیان ہیں جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب کا احترام ہو دعا ہے کہ خداون تبارک و تعالیٰ پاکستانی حکومت افواج اور دیگر اداروں کو سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ یہ دیکھیں اور یہ سوچیں کہ پاکستان میں دہشتگردی قتل عام کے کبھی فوجیوں کے سروں سے فٹبال کھیلی جا رہی ہے یہ کن نظریات کی وجہ سے ہے اور کہاں سے آ رہے ہیں اور کون لوگ اس کا اضباب بن رہے ہیں اور اس قسم کے اضباب کو مزید فراہم نہ کیا جائے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین